ہی حضرات میں انہی مصرے کے ذریعہ گزارشدار ہوں محترم جناب مشہد جلالپوری شعب کی بارگاہ میں تشریف لائے اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائے باوازِ بلند نعرہِ شلواز تستقبال ہمارے جلالپور میں راج مصرہ ہوا تھا ایک خطبہ زینب کا اور ایک خطبہ سجاد کا ہے ایک مطلع اور دو شیر حاضر کرتا ہوں سماسہ میں ایک اور باوازِ بلند سلواز پڑھے محمد علیہ پیغام شاہ پیر باقی یہ صدقہ سجاد کا ہے پیغام شاہ بیر باقی یہ صدقہ سجاد کا ہے خون حسینی بول رہا ہے دل زندہ سجاد کا ہے پیغام شاہ بیر ہے باقی یہ صدقہ سجاد کا ہے یہ شیر بہت اور خاص سماسہ میں قصر ستم میں آئی قیامت خطبوں کی تلوار چلی خطبوں کی تلوار چلی فاتح خیب کا حملہ ہے ساتح خیب کا حملہ ہے یا حملہ سجاد ہے ساتھ خیب کا حملہ خطب ہدی چلی س کا حملہ ہم سب کا مولا کمبر کا مولا بسم کا مولا حبیبوں کا سہارا یقیبوں نے بکارا جبنیل کا رہبر مادمہ کا حمصر مادمہ کا حمصر حلقین کی قوت حلقین کی قوت حلقین خشکل میں بکارا سب مل کے بولے بھائی حلقین خیمر کا نظارا وہ اصر کا سہارا کمست کالندر کمست کالندر حلقین سہارا قصر ستم میں آئی قیامہ خدبوں کی تلوار چلی فاتح خیبہ کا حملہ ہے یا حملہ ساجاد کا ہے اب یہ شیر بطار خاص سماتھ فرمائے ہاں جہاں کرونا کرونا چلنا ہے میں بھی ایک شیر پیش گاتا ہوں اگل اس کا دے رہا ہوں سماتھ فرمائے بطار خاص یہ بھی شیر پاس کبھی بھی ماری کوئی اے اہلِ ازا آ سکتی نہیں پاس کبھی بھی ماری کوئی اے اہلِ ازا آ سکتی نہیں خاکہ شفاٹ چہرے پی لگا لو یہ نسخہ ساجاد آ فرمائے ہائیدر 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 پاس کبھی بیماری کوئی ہے اہلِ اعزاء سکتی نہیں خاکش پانچے ہیں رے پہ لگا لو یہ نسخہ سا اچاد کا ہے پیغامِ شاہ بیرِ باقی یہ صدقہ سا جاد کہے ایک باوازِ بلند سلوات پڑے محمد والے محمد حضرات دیکھئے جو لوگ باہر گئے ہیں اگر سے وہ فارغ ہوئے ہوں تو فرش مہکل بھی تشریف لیں آج میں اندر بہت جہاں خالی ہے میں یہی سے ایک مطلع اور چند اشارہ اور حاضر کرتا ہوں بڑے گاہ میں ابھی مصرہ ہوا تھا کون دنیا میں وفادار ہے زینب کی طرح مطلع اور چند اشارہ اور حاضر کرتا ہوں سماتھ فرمیں مطلع اور چند اشارہ اور چند اشارہ اور چند اشارہ اور چند اشارہ اور حاضر کرتا ہوں کون دربار میں جرار ہے زینب کی طرح کس کے لہجے کا ہر قبار ہے زینب کی طرح دربار میں جرار ہے زینب کی طرح دیکھ کر شکر کے سجدوں کو یہ بولے آبیدے دو جہاں میں کہاں دیدار ہے زینب کی طرح دو جہاں میں کہاں دیدار ہے زینب کی طرح یہ شیر بطور خاص جہاں جہاں بھی حضرات ہیں سماتھ فرمائے سلیم بھئی یہ شیر تشنلب رہ گئی دشمن سے نماغا پانی بطور خاص شیر حاضر کرتا ہوں تشنلب رہ گئی دشمن سے نماغا پانی تشنلب رہ گئی دشمن سے نماغا پانی کون اس دہر میں خود دار ہے زینب کی طرح کون دربار میں جڑا رہ ہے زینب کی طرح کون دربار میں جڑا رہ ہے زینب کی طرح تشنلب رہ گئی دشمن سے نماغا پانی تشنلب رہ گئی دشمن سے نماغا پانی کون اس دہر میں خود دار ہے زینب کی طرح یہ بھی شیر بطور خاص ساتھ سجاد کا چھوڑا نہیں مرتے دمتا ساتھ سجاد کا چھوڑا نہیں مرتے دمتا یہ سکینہ بھی وفادار ہے زینب کی طرح یہ سکینہ بھی وفادار ہے زینب کی طرح اور اس شیر پہ خصوصی توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں بھی حضرات ہیں بطور خاص یہ شیر گھر میں دشمن کے ہی بھائی کی بپا کی مجلسے بطور خاص جہاں جہاں بھی حضرات ہیں گھر میں دشمن کے ہی بھائی کی بپا کی مجلسے شیر حاضر کرتا ہوں گھر میں دشمن کے ہی بھائی کی بپا کی مجلسے گھر میں دشمن کے ہی بھائی کی بپا کی مجلس کون دنیا میں ازادار ہے زینب کی طرح گھر میں دشمن کے ہی بھائی کی بپا کی مجلسے گھر میں دشمن کے ہی بھائی کی بپا کی مجلسے گھر میں دشمن کے ہی بھائی کی بپا کی مجلس کون دنیا میں ازادار ہے زینب کی طرح کون دنیا میں ازادار ہے زینب کی طرح ایک سلوات پڑے محمد والیا محمد پر محمد سلوات پڑے محمد والیا محمد پر صلوات پڑے محمد ہکھüyor ہکھور حضرت آئی ہکھو ہکھو حضرت تھوڑا تھوڑا سا آپ لوگ کریب آجائیں تھوڑا تھوڑا سا کریب آجائیں کیونکہ دیکھئے مجملہ ذائب Uhh این حضرت جتنے بھی لوگ ہیں تھوڑا سا بیداری کا ثقوت دے Doo انشاءاللہ ایک باوازِ ملد سلوان پڑھیں محمد و آلے محمد بار مطلعہ آزیر کرتا ہوں سمانت فرمائے بطور خاص فکر و خیال و ذہن میں جلوہ علی کا ہے فکر و خیال و ذہن میں جلوہ علی کا ہے فکر و خیال و ذہن میں جلوہ علی کا ہے فکر و خیال و ذہن میں جلوہ علی کا ہے دل کے نجف میں یعنی کی روزہ علی کا ہے دل کے نجف میں یعنی کی روزہ علی کا ہے دل کے نجف میں یعنی کی روزہ علی کا ہے پیدا ہوا ہوں اور کوئی تو بتائیے پیدا ہوا ہو اور کوئی تو بتائیے پیدا ہوا ہو اور کوئی تو بتائیے ورنہ یہ صاف کہیے کی کابانی کہے فکر و خیال و ذہن میں جلوہ علی کا ہے پیدا ہوا ہو اور کوئی تو بتائیے پیدا ہوا ہو اور کوئی تو بتائیے ورنہ یہ صاف کہیے کی کابانی کہے ورنہ یہ صاف کہیے کی کابانی ورنہ یہ صاف کہیے کی کابانی کہے تم کو علی قبول نہیں ہے تو چھوڑ دو تم کو علی قبول نہیں ہے تو چھوڑ دو تم کو علی قبول نہیں ہے تو چھوڑ دو کیوں کرتے ہو تواف یہ کابانی کہے 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 مولا سے پگز ہے تو عبادت بھی چھوڑ دو مولا سے پگز ہے تو عبادت بھی چھوڑ دو مولا سے پگز ہے تو عبادت بھی چھوڑ دو مسجد میرے علی کی مسلح علی کا ہے 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 اب یہ شیر بطور خاص آپ کی مزاج کا شیر پیش کرتا ہوں ساماتھ اور میں دو تین اور چار میں الجھے ہوئے حتم ہیں دو تین اور چار میں الجھے ہوئے حتم دو تین اور چار میں الجھے ہوئے حتم نمبر نبی کے بعد تو پہلا علی کا ہے نمبر نبی کے بعد دو تین اور چار میں الجھے ہوئے حتم نمبر نبی کے بعد تو پہلا علی کا ہے نمبر نبی کے بعد نمبر نبی کے بعد تو پہلا علی کا ہے یہ بھی شیر بطور خاص ہے آدم کو جسے خمیر سے رب نے بنایا ہے آدم کو جسے خمیر سے رب نے بنایا ہے مٹی ہے کربلا کی پسینہ علی کا ہے مٹی ہے کربلا کی پسینہ علی کا ہے مٹی ہے کربلا کی پسینہ علی کا ہے پھر سر پھرے کا سر کبھی سیدھا نہ ہو سکا پھر سر پھرے کا سر کبھی سیدھا نہ ہو سکا موہ پہ ادو جہل کے تماچہ علی کا ہے موہ پہ ادو جہل کے تماچہ علی کا ہے موہ پہ ادو جہل کے تماچہ علی کا ہے یہ بھی ایک شیر پیش کرتا ہوں جو بہت ہی سچائی ہے میں اس شیر میں حاضر کرتا ہوں سماتھ اور میں یقیناً پورا مجمع اس شیر پہ بولے گا میں پیش کرتا ہوں دیکھیں دھوکر لگے تو موہ سے نکلتا ہے یا علی دھوکر لگے تو موہ سے نکلتا ہے یا علی دھوکر لگے تو موہ سے نکلتا ہے یا علی ہم کیا کرے کی نام ہی ایسا علی کا ہے ہم کیا کرے کی نام ہی ایسا علی کا ہے تھوکر لگے تا موہ سے نکلتا ہے علی ہم کیا کرے کی نام ہی ایسا علی کا ہے ہم کیا کرے کی نام ہی ایسا علی کا ہے ہم کیا کرے کی نام ہی ایسا علی کا ہے یہ کہے کے بھاگتی رہی فوجے سپاہ شام یہ کہے کے بھاگتی رہی فوجے سپاہ شام ان سے لڑے گا کون یہ بیٹا علی کا ہے ان سے لڑے گا کون یہ بیٹا علی کا ہے ان سے لڑے گا کون یہ بیٹا علی کا ہے فکر و خیال و ذہن میں جلوہ علی کا ہے دل کے نجف میں یعنی کی روزہ علی کا ہے ماشاءاللہ ان سے لڑے گا کون یہ بیٹا علی کا ہے ماشاءاللہ بہترین انداز میں آپ کے درمیان پیش کر رہے تھے کلام میں چار مشرے جناب سرور لگنوی صاحب کے ابھی تشریف فرما ہے میں چار مشرے آپ کی بارگاہ تک پہنچاؤں مولا ابباس علیہ السلام کے حوالے سے کیا حسین انداز میں نے کلام کے یہ مشرہ کہا ہے ملاجہ فرمائیے گا وہ کہتے ہیں دیکھئے گا لطف لیجئے گا الفاظ کا اور نزاکتوں کا کس انداز سے مولا ابباس علیہ السلام کا ذکر کیا ہے وہ اگر چاہے تو مغرب کو بنا دے مشرق بھئے ذرا صاحب قریب آجائیں اس لئے کی واقعاً بلا فضل کا یہ تذکرہ ہو رہا ہے اب قریب قریب آجائیں تو زیادہ جو حضرت بہت تشریف فرما ہے مولا نے آپ کو بھئے چیئر مین بنایا ذرا صاحب فرش مسرد پہ بھی آ جائیں تو چار چاند لگ جائے گا جو حضرت بہت تشریف فرما ہے ادھر ادھر تشریف فرما ان سے بھی مہتبانہ علی سے معاستہ کی تشریف لائیں معذر کرتا ہوں کہ وہ اگر چاہے تو مغرب کو بنا دے مشرق وہ اگر چاہے تو مغرب کو بنا دے مشرق کس کو معلوم ہے عباس کی قدرت کیا ہے تیسرا چوتھا مشتہ توجہ رکھیے گا وہ اگر چاہے تو مغرب کو بنا دے مشرق کس کو معلوم ہے عباس کی قدرت کیا ہے لکھے کاغس پہ اسے دے دیا نام عباس ہم سے پوچھا تھا کسی نے کی قیامت کیا ہے لکھے کاغس پہ اسے دے دیا نام عباس لکھے کاغس پہ اسے دے دیا نام عباس ہم سے پوچھا تھا کسی نے کی قیامت کیا ہے